اسلام علیکم دوستو کیا حالہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریر سے ہوں گے اور فیڈ فار ہوں گے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ موڈ سائٹل ٹیمی رسیان کیس طرح ہم سے چین کی جاتی ہے اور اس کے لئے کیا گفتار جائیے ہوگی اس کے لئے آپ کو دا سوزار جائیے ہوں گے آٹھ کٹی ہیں جو نو کا دس کا چودہ کا پانہ پلاس دس کی چابی پیچکس اور مینڈڈکولر تو آئی ہم کھولتے ہیں اس کو سب سے پہلے آپ نے یہ لیور کھولنا ہے دس کے دس نمبر کا ب کھول لیں کیونکہ اس کا آٹھ نمبر بولٹ ہے تو سب سے پہلے ہم وہ بولٹ کھولیں گے اس کے بعد اس کا جو میگنٹ ٹاپا ہے اس کو کھولیں گے اس کا آٹھ نمبر کا بولٹ لگا ہوگا ہے وہ کھولیں گے میگنٹ ٹاپا اب ہم نے کھول لیا ہے اور اس کے بعد اب جو ہے ہم اس کا میگنٹ کھولیں گے اس کے لیے آپ کو چودہ کو پاننا اور میگنٹ کھولر چاہیے ہوگا اس طرح سے آپ نے میگنٹ کھولر لگانا ہے اور چودہ نمبر کے پانے ساتھ آپ نے نٹ کو لوز کرنا ہے اس طرح سے نٹ ابھی لوز ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ سے بھی نٹ کھول سکتے ہیں نٹ کھولنے کے بعد آپ کو ایک پیچکس اور اتھوئی چاہیے ہوگی بیسے تو میگنٹ کھولر سے میگنٹ اتارتے ہیں لیکن ہم اس طرح سے پیچکس پیچھے سے اڑک لگائیں گے اور اس طرح سے میگنٹ کو اتار لیں گے یہ تھوڑا سا ایزی تھا بیسے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کو آگے سے اتھوڑی کے ساتھ چھوٹ لگانی پڑتی ہے اور پھر وہ میگنٹ باہر آتا ہے تو اس کے بعد ابھی ہمیں جو اینا پلیٹ کھولنی ہے میگنٹ والی اس کے لئے آپ کو یہ ایک بٹ چاہیے ہوگی بٹ ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر بٹ نہیں ہے تو آپ چار موالے پیچکس کے ساتھ بھی یہ پیچ کھول سکتے ہیں آرام سے تو ابھی اپنے پیچ کھولی ہے اس کے بعد آپ کو ایک پیچکس چاہیے ہوگا احتیاط کے ساتھ اپنے پلیٹ کو باہر نکالنا ہے کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی اب زیادہ زور لگاتے ہیں تو یہ پلیٹ ٹوٹ جاتی ہے سائیڈ سے جہاں پر پلسک لگا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ نے نیچے سے پیچکس لگانا ہے اور بلکل احتیاط کے ساتھ اپنے آہستہ سے جو ہے نیچے سے اڑے کے لگا کے پلیٹ کو باہر نکالنا ہے بلکل دھیان سے اس طرح سے آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے اور یہ پلیٹ باہر آجائے گی آرام کے ساتھ تو اس کو آپ نے سائیڈ پر کر لینا اور یہ اندر ہماری ٹیمک چین ہے تو اس کے پہلے یہ جو میگنٹ سیل تھی وہ اس کے اندر جائے کھڑی ہوئی ہے وہ باہر میگنٹ پلیٹ کے ساتھ نہیں آئی میگنٹ سیل ہم نے جناب نکال لیا ہے تو ابھی ہم نے جو ہے نا گول ٹکی والا بولٹ یہ کھولنا ہے تو یہ دوسری سائیڈ پر ہوتا ہے پلکل کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے اس طرح سے دس کی ٹی سے کھول لینا ہے اور یہ پیوڑ نیچے آگئی تو اب ہم نے اس سائیڈ پر یہ جو ہے نا کسی موٹسا کر کے آٹھ نمبر کے بولٹ بتایا ہے کسی کے نو نمبر کرتے ہیں یہ نو نمبر کے لگے ہوئے ہیں تو ہم نے اس کو جو ہے نو کی ٹی کے ساتھ یہ گراری کے بولٹ کھول لیا ہے ہم نے گراری کے جو پیچ تھے وہ ہم نے کھول لیا ہے تو اب یہ پیچ کے ساتھ اپنے الکا سا پیچھے گراری کو دبائنا ایک سائیڈ سے اور یہ گراری اتر جائے گی اس کے بعد ہم نے یہ سلنڈر گوٹ والا جو بولٹ ہے اس کو کھولنا ہے دس کی ٹی کے ساتھ اور اس کے بعد یہ چھوٹی جو گوٹ لگی ہے تو سلنڈر والی سائیڈ پر یہ چھوٹی گوٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ چورس گوٹی ہو یا ستارہ نمبر کا پانہ ہو تو آپ نے ستارہ نمبر کی سائیڈ سے یہ بولٹ لگا ہوا ہے اس کو ارجسٹر توتہ بھی کہتے ہیں اس کا اپنے بولٹ کھول لینا ہے یہ بولٹ کھولنے کے بعد آپ نے جناب ٹیمک چین کو آرام سے باہر نکال لینا اور سلنڈر گوٹ میں باہر نکال لینا ہے تو ابھی ہم نے یہ بولٹ کھول لی ہے تو اس کے بعد اب جو ٹیمک چین ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے اور ساتھ میں سلنڈر گوٹ ہے وہ بھی باہر آ جائے گی اس طرح سے ہم نے آگے سے نکالنے تھی وہ پچھے آگئی ہے تو اب ہم اس کو پہلے آگے لے کے جاتے ہیں پھر آگے سے نکالنے پڑے گی کیونکہ در سے اس نے نہیں باہر آنا اس طرح سے ہم نے اس کو آگے لے کے آئے اور یہاں سے نکالنے ہوتی ہے یہ سوری ہم سے غلطی ہوگی تھوڑی سی مسٹیک ہوگی تو اس کے بعد آپ نے اس طرح سے ٹیمک چین آرام کے ساتھ باہر نکال لینا ہے یہ آگے ہماری ٹیمک چین چین تو اس کے بعد یہ جو چیزیں تھی مطلب کی جو ٹیمک چین تھی اور اس کے ساسنڈر گوٹ تھی اور یہ میجننٹ سیل وغیرہ تو ابھی ہم نے ایڈیا صاف کر لیا یہ والا تو اس کے بعد ابھی ہم ٹیمک چین نہیں ڈالنے لگ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ٹیمک چین کو اندر لے جانا ہے آرام کے ساتھ اور یہ دوسری سائیڈ سے باہر آ گئی ہے تو ادھر سے آپ نے اس کو پیچ کس کے ساتھ ہی باہر اٹھا لینا اوپر اس طرح سے آرام کے ساتھ موسیقی 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 اپنے سائیڈ سے مولی ڈال کے گھوٹ کو چیک کرنا ہے وہ گھوٹ وہیں پہ آگے پیچھے تو نہیں جا دی ایک ساتھ ایک جنگہ پہ ہی گھوم رہی ہے نا تو پھر آپ نے اس کے بولٹ کو آپ نے جو ہے نا اس کو اچھی طرح سے قصد دینا ہے ٹائٹ کر دینا ہے تو اس کے بعد جناب اب ہم اس کی آکے جو ٹیمک والی کرا رہی ہے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایک چیز آپ نے ریکھ رہی ہے جو ٹک لگاؤں ایک سائیڈ پہ کہ یہ کچھ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے آپ نے اس سائیڈ کو باہر والی سائیڈ پہ رکھنا ہے آپ نے سامنے والی سائیڈ پہ مطلب ہے کہ آپ کو وہ نظر آ رہی ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ جناب گھڑاری لگا لیا تو اس کا جو بولٹ ادھر سے ہم نے اس طرف تکیل دیا کہ گھڑاری نیچے نہ اترے تو ابھی ہم اس کے بعد جو ہے اس کی میگنٹ سیل وغیرہ اور جو اس کا ارجسٹرٹ ہوتا ہے وہ پہلے لگاتے ہیں لیکن ارجسٹرٹ ہوتا ہے ایسے نہیں لگتا اس کو لگانے سے پہلے جو اس کا نیچے والا ٹیشنل راڈ ہوتا ہے اس کو باہر نکالنا پڑتا ہے تو اس کے بعد میں ہی وہ ارجسٹرٹ ہوتا لگتا ہے تو ابھی ہم اس کو یہ دیکھیں سپرنگ نکالا باہر اور ارجسٹرٹ راڈ جو ہے اس کو بھی ہم نے باہر تکیلنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا اس کو واش کر کے ساپ کر کے نا اس کے اوپر جو مطلب کاربن وغیرہ لگا ہوئے تو اس کو بالکل لوز کر کے ہم نے پھر لگانا ہے ٹھیک اس طرح سے ہم نے اس کو باہر نکالنا ہے اور اس کے بعد جناب اب ہم اس کا ارجسٹرٹ ہوتا وغیرہ لگاتے ہیں اور اس کی جو گھوٹ وغیرہ ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اس طرح سے جو سپرنگ والی سائیڈ ہے وہ میند سکی آپ نے اندر والی سائیڈ پہ دکھنے ہیں اس طرح سے آپ نے یہ میند سکی آپ نے میند سیل لگانی ہے اور ساتھ میں چھوٹے دو رنگ ہوتے ہیں وہ پہلے لگا لینے وہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر اور نیچے پیچھوٹ کے اندر والی سائیڈ پہ لگے ہوتے ہیں ان کو لگانا ہے تو اس کے بعد آپ نے بلکل برابر اوپر اور نیچے والی سائیڈ کو برابر پلیٹ کو انتر تکیلنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو لگانا اور اس کے لئے پیج ہے اس کو اچھی طرح سے کسائی کرنا ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 یہ میں ٹیشنیڈ آڑ کو صاف کر لیا تو اس طرح سے اس کے اوپر یہ ٹیشنیڈ ربر ہوتا ہے اس کو آپ نے پہلے لگانا اور اس طرح سے آپ نے اس کو نیچے سے لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ابھی نیچے سے سپرنگ لگا کے اس کے جو بولٹ آنا بولٹ اس کے جو ہے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے ابھی یہ بولٹ ٹائٹ ہو گیا تو ابھی اب اس کا میگنٹ اچھی طرح سندر سے صاف کر لیتے ہیں اور پھر میگنٹ لگا کے جو اس کی ٹائمک پہ رہی ہے اس کا ٹائمک آجسٹ کرتے ہیں اپنی میگنٹ اوپر رکھ کے اس کو گھما لینا ہے جو اس کا وہ ہے نا وہ اس کا کاٹر والا ایریا اس کے اوپر صحیح طرح سے میگنٹ لگ جائے ٹھیک ہے جب وہ صحیح لگ جائے گا تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ایٹومیٹکلی وہ صحیح گھونا لگ جائے گا نروالا اس طرح تو آپ نے یہ جو ایف اور ٹی کا نشان ہوتا ہے مارینن کے اوپر آپ نے جو ادھر سامنے وہ انجن کے ٹاپے کے اوپر ٹک لگا ہوا نا اس کے سامنے ٹی والا نشان رکھنا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے جناب آپ نے ٹیمک گراری جو ہے اس کا جو اوپر ایک ٹک لگا ہوتا ہے اس کو سامنے والی سائیڈ پر سامنے لے کے آنا اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل سامنے ہیڈ کے اوپر بھی ٹک لگا ہوا ایک اس کے سامنے آپ نے لانے ٹھیک ہے اور جب گراری کو اس کے اوپر اکیم کے اوپر بٹھائیں گے نا تو آپ نے میگنٹ کو گھما کے دیکھنا ہے جو اس کا ٹی والا نشان ہے اور ادھر سے اس کا یہ جو ٹک والا نشان ہے یہ بلکل آمنے سامنے ہونے چاہیے یہ دیکھیں جس طرح سے یہ والا ایریا ہے بلکل ادھر سامنے کھڑا ہے وہ ادھر سے نشان اور آپ نے ادھر سے پھر دیکھنا ہے ادھر سے بھی بلکل سامنے ہے تو آپ نے پھر میگنٹ کو اچھی طرح سے گھمانا ہے اور اس کے جو بولٹ ہیں پیچوں والے سوراک تینوں بلکل جب سامنے آئیں گے تو آپ نے تب ہی اس کے پیش لگانے ہے یہ نہیں کہ آپ کے دو پیش سامنے آگئے تو آپ نے کس دینے اس طرح سے نہیں ہوگا جب تینوں سراغوں کے سامنے تینوں سراغ آئیں گے تو آپ نے تب ہی وہ بولٹ اس کے پیش جو ہے کس نہیں ہے ابھی اس کے تینوں سراغ بالکل سامنے آگئے ہیں تو ابھی ہم اس کے جو بولٹ لگا رہے ہیں پیش تو اس کے دو ہی پیش تھے تو ہم دو ہی لگا رہے ہیں یار ہمارے پاس تیس طرح ابھی پڑا نہیں تھا تو باہر مسئلہ کوئی نہیں ہے اپنے پیش اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے لوز نہیں ہونے چاہیے ایک آت آپ مران کو رکھ لینا ہے میگنٹ کو پکڑ کے اور پھر اپنے پیش کو ٹائٹ کرنا ہے اچھی طرح سے اور پیش ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار میگنٹ کو گوھوانا ایک چکر پہ سامنے نہیں ہے تو دوسرے چکر پہ لے کے آنا ہے اپنے میگنٹ کو اور اس کا جو ٹی اور ٹک والا نشان ہے وہاں پہ رکھے میگنٹ کو اور گراری کا جو ٹک والا نشان ہے اور اس کے جو اوپر ایڈی کو ٹک لگا ہے بلکل عاملے سامنے ہونے چاہیے تو تب ہی جو اے نا وہ اپنی سائل لائن پہ چلے گا ٹھیک ہے اگر ہلکا سا بھی اوپر نیچے ہوا نا تو مطلب کہ اگر نیچے ہوا تو بڑا مسئلہ ہوگا پھر وہ مسنگ کرنا سٹارٹ کر دے گا اس نے ریس نہیں پکڑنی اگر ہلکا سا اوپر ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی نہیں ہے وہ بازو کا تو ہوتا تھوڑی سے ارجسٹمنٹ میں فرق ہوتا ہے تو اس کو کرنے کے بعد آپ نے ٹیپٹ جو اے نا اس کے ضرور چک کرنے کیوں کوئی جو ٹیپٹ ہوتا ہے نا ٹیپٹ اکثر آپ ٹیپٹ چینج کرتے ہیں تو ٹیپٹوں میں ہلکی سی پلے آ جاتی ہے اور وہ آواز کرنے شروع کر دیتے ہیں اور ٹیپٹوں کی ارجسٹمنٹ آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے رائٹ لیفٹ ٹیپٹ کو ہلانا ہے ٹیپٹ کو رائٹ لیفٹ ہلانا اس کے رائٹ لیفٹ پر جو پلے ہے وہ ضرور ہونی چاہیے اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے آپ جس کو جب اس کو اوپر نیچے کھینچوں گے نا تو اوپر نیچے اس کے اندر ہلکی سی بھی پلے نہیں ہونی چاہیے بلکل سائیڈ پہ رائٹ لیفٹ میں ہونی چاہیے اس طرح سے آپ نے اس کو ارجسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے ٹیپٹ کپ لگا دینے اور اس کے بعد ہم جناب اس کی جو ٹیمک گراری والی پلیٹ ہے اس کو بھی لگائیں گے اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ سے موٹر سائیکل کو سٹارٹ کریں گے اور موٹر سائیکل بے آواز ہو جائیں گی یہ دیکھیں جائے گول ٹکی کا جو ٹک ہے نا اس کے اندر دو ٹک لگے ہوتے ہیں ان کے سینٹر میں یہ ٹک آپ نے لگانا اس طرح سے اس طرح سے لگانے کے بعد اپنے دوسری سائیڈ سے جو اس کا بولٹ ہے اس کو اندر کی طرف دکھیل کے آپ نے اس کا جو بولٹ ہے وہ قسائی کر دینا اور اس بولٹ کو اپنے احتیاط کے ساتھ بلکل پیار کے ساتھ قسائی کرنا ہے زیادہ زور لگائیں گے تو یہ بلکل سیلیور کی پلیٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو جو اندر والا بولٹ جام پہ قسائی ہوتا ہے وہ ایریا ساتھ میں ہی اتر جائے گا اور پلیٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی تو اس طرح سے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد جو میگنٹ کا بنٹ ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے چودہ نمبر کے پانے کے ساتھ اور میگنٹ کا جو چکو ہوتا ہے جسے کولی بولتے ہیں چکو بھی بولتے ہیں وہ لگا کے آپ نے اچھی طرح سے میگنٹ کا جو گولٹ ہے اچھی طرح سے نمبر ٹائٹ کر دینا ہے اور ٹائٹ کرنے کے بعد بھئی ہم موٹر سائیکل کو پھر سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ سے اس کی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا ساؤنڈ بالکل بہترین ہوگا جزاکاللہ اور اس کا ہم جو ٹاپ ہے وہ بھی لگا لیتے ہیں اور گیر لیورو کو یادہ کمپلیٹ کرکے اور پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہم نے موٹسائیکل ہوتی ہے سٹارٹ اور بلکل ساؤنڈ اس کا بہترین ہے جناب اور اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگ گئی تو پریس ہماری ویڈیو کو لائک دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب دیجئے میں عمر احسان لفیت ہے اور اسی کے ساتھ ہے ملی کے اجازت اور ہم آپ کی ایسی اور نینے ویڈیوز لاتے رہیں گے تو اس کے ساتھ میں ملی کے اجازت اللہ حافظ اللہ سے